بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد آج بہتاریخ تیس دس دوہزار اکیس بروز سنیچر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء کے ایک نہایت ہی اہم موضوع کو پڑھنے کے لئے اور اسے سمجھنے کے لئے یہ درس منقد ہو رہا ہے پچھلا جو درس تھا آخری درس کا آخری حصہ اس کا موضوع کیا تھا عمل میں کمزوری آتی ہے بلکل سے عمل میں جو کمزوری آتی ہے اس بات کی جانکاری کے ساتھ اور اس پر یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس میں ہمارے کیے کا پورا پورا حساب ہمیں دیا جائے گا اس یقین کے باوجود ہمارے عمل میں کمی اور کوتاہی کیوں ہے اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں اور انہی اسباب کو پچھلے درس کے اندر ذکر کیا گیا تھا ہمارے عمل میں کمزوری اور کوتاہی جو آتی ہے اس کے باوجود کی ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا صلح پورا پورا ہمیں ملنے والا ہے اور پھر بھی عملی کوتاہیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں کیوں اسی کا جواب پچھلے درس کے اندر کسی قدر تفصیل سے دیا گیا تھا اور آخری گفتگوں میں سے ایک بات جو موضوع کے آخر میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھا جو کچھ بھی ہے انسان کی زندگی کے اندر اس کے پیچھے وہ کامیاب زندگی ہو یا ناکام اس کے پیچھے دو اہم بنیادوں کا بڑا رول اور بڑا کردار ہے دو اہم بنیادوں کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے اور وہ دونوں باتیں کسی قدر اختصار کے ساتھ پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی یہ درس کے آخری حصے میں یہ گھتگو پیش کی گئی تو وہ دو اہم بنیادیں کیا ہیں جس پر سب کچھ ڈیپینڈ ہے کامیابی اور ناکامی وہ دو اہم بنیادیں جس کی بنیاد پر انسان آلہ سے آلہ ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے اور ادنا سے ادنا درجہ اس کی زندگی میں آ سکتا ہے کامیابی اور ناکامی اسی پر ڈیپینڈ ہے کیا ہے وہ دو اہم بنیادیں مؤلیف نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر ایٹی فائف صفحہ نمبر ایٹی فائف کیا بتایا مؤلیف نے دو ورڈ یہاں ذکر کی ہیں ایک کا نام بصیرہ دیا ہے دوسرا کا نام صبر ایک کا نام کیا دیا ہے بصیرہ اور دوسرے کا نام کیا دیا ہے صبر اور بصیرہ سے کیا مراد ہے دل کے یقین صحیح دل کے یقین کو بصیرہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے بصیرہ کا چلو ٹھیک ہے دل کے یقین کو کہتے ہیں لیکن اس سے ہم سمجھتے کیا ہیں جب بصیرہ کا لفظ آیا تو اس سے ہم سمجھتے کیا ہیں یعنی کیا چیز ہونی چاہیے دل سے دیکھنا سنت چنس میں لکھا ہوا دل سے کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کیا ہے وہ جو نہیں دیکھتی اس کو علم کہتے ہیں لیکن کیا چیز ہیں جو نہیں دیکھتی ہیں جیسے حسن جیسے جنت ہے جہنم ہے آخرت کی ساری چیزیں ہیں گزری ہوئی ساری چیزیں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا جو قائم ہوئی اور اب تک سب چیزیں غائب ہے پر ہم مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں آدم علیہ السلام آ چکے ہیں نوح علیہ السلام آ چکے ہیں انہوں نے ایسا اور ایسا کیا موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ ورطاو کیا یہ سب ہم جانتے ہیں ایسے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کیسے جانتے ہیں ایسے جیسے کی آنکھوں سے دیکھ کر انسان کسی چیز کو جان لیتا ہے تو جیسے آنکھوں کو دیکھ کر کی انسان جان لیتا ہے ایسے ہی اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ کر اسے جان لیتا ہے اسی کا نام ہے علم اسی کو کہتے ہیں بصیرت اسی کو کہتے ہیں بصیرت ایک ہے بسارت اور ایک ہے بصیرت ایک ہے بسارت اور ایک ہے بصیرت بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں تو آگ سے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بسورہ یا بسورہ سے بسارت ہے دیکھنا آنکھ سے دیکھنا اور دوسری چیز ہے دل سے دیکھنا تو دل سے کیا دیکھتا ہے آدمی دل سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ پاتی دل ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے یعنی کچھ چیزیں کان کے راستے سے اور آنکھ کے راستے سے دلوں تک پہنچتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں دل میں کان کے راستے سے اور آنکھ کے راستے سے کچھ چیزیں دلوں تک پہنچتی ہیں اور دل میں بیٹھ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں جانکاری حاصل ہوئی مثال کے طور پر آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی تو سن کر کے آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہوئی آپ کے دل کے اندر آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھا کتاب کو جو ابھی پڑھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو نگاہیں جن کلمات سے گزرتی ہیں اسے وہ ٹرانسفر کر دے رہی ہیں دل کی طرف اور دل انہیں کہش کر لیتا ہے تو گویا کہ دل ایسی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس تک ٹرانسفر کی گئی ہیں اور دل کو وہ جانکاری حاصل ہو چکی ہے وہ جانکاری صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ جانکاری غلط بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں گے سنیں گے تو صحیح جانکاری ہوگی غلط چیزوں کو سنیں گے اور دیکھیں گے تو غلط جانکاری دل کی طرف ٹرانسفر ہوگی پر دونوں کا نام جانکاری ہے سہی علم اور باطل علم اسی کو کہا جاتا ہے دل سے دیکھنا اسی کو کہا جاتا ہے دل سے دیکھنا بصیرت تو اس پر ایسے ہی یقین کر لینا انسان کو جیسے کی آنکھ سے کسی چیز کو انسان دیکھ کر کے شک نہیں کرتا بلکہ اسے یقینی طور پر مان لیتا ہے اگر یہ قیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہمیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں اور انہیں مان لیتا ہے کہ ہاں یقینا یہ برحق ہے یہ صحیح اور درست ہے تو وہ انسان کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتا ہے بصیرت اعلیٰ درجے کی حاصل ہو جاتی ہے بصیرت ایسے شخص کو اعلیٰ درجے کی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کب ہوتی ہے جب وہ کان اور آنکھ کے راستے سے دل تک پہنچی ہوئی چیزوں کو کتاب و سنت سے متعلق حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے انہیں سچ مان لیتا ہے انہیں درست اور حق مان لیتا ہے اور اتنا جتنا کی آنکھ سے دیکھنے کے بعد انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا تو یہ جس درجے کی یقین اس کے دل کے اندر ان کی سچائی کی حوالے سے بیٹھے گی جس درجے کا یقین دل کے اندر ان معلومات کے حوالے سے جو ہمیں کتاب و سنت کے ذریعے سے حاصل ہوئیں جس درجے کی یقین کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھے گا اسی درجے کی بصیرت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور بصیرت کے درجات پر عمل کی پختگی عمل کے اندر پختگی منحصر ہے اگر آدمی کی صحیح جانکاری نہیں ہے فسوسی جانکاری ہے تو وہ عمل کرنے میں بھی کمزور رہے گا کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط اس پر اسے یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ بصیرت کے اندر کمزوری آگئی تو عمل کی کمزوری میں ایک بہت بڑی وجہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کس چیز پر یقین کس چیز پر یقین جن چیزوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں دل کے ذریعے سے ان کی جانکاری اور معلومات ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں حاصل کی اور انہیں سچ مان لیا اور اس پر یقین کر لیا تو یہ جس درجے کا یقین ہوگا اسی درجے کا عمل ہماری زندگی کے اندر پختگی کے ساتھ آ سکتا ہے یہ پہلا زینہ اور پہلا مرحلہ ہے کامیابی کے لئے بصیرت میں پختگی جس درجے کے ہوگی انسان کا وہی درجہ ہوگا انسان کا وہی درجہ ہوگا آپ یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بصیرت میں پختگی کا معاملہ کر رہے ہیں بصیرت میں پختگی کا معاملہ کر رہے ہیں تاکہ شک نہ آنے پائے اگر کوئی شخص الٹی سیدھی چیزیں آپ کی طرف منتقل کرے تو آپ اس کو کلیر کر سکیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط فرقان کی صفت آپ کے اندر آ سکے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس علم کے ذریعے سے اس نور کے ذریعے سے جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں اور دوسری صفت اس کے اندر کیا تھی صبر کی صبر کی صفت تو صبر میں اگر زعف ہے تو اسی اعتبار سے انسان کے درجے کے اندر بھی کمی آئے گی اس کے عامل کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی صبر میں کمزوری صبر میں کمزوری کا کیا مطلب ہے جلد بازی صبر میں کمزوری کا معنی یہ ہے کہ انسان رب کے فیصلوں پر اپنے آپ کو قائم نہیں کر پاتا رب کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی نہیں رکھ پاتا صبر میں کمزوری کا کیا معنی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی نہیں رکھ پاتا اس کے حکم کی تعمیل میں کوتا ہی برتتا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں کوتا ہی سے کام لیتا ہے اور جن چیزوں سے ہمارا رب ناخوش رہتا ہے اس میں ہماری خوشی موجود ہوتی ہے جن چیزوں میں ہمارا رب ناخوش ہوتا ہے جن چیزوں سے اسی میں ہماری خوشی پوشیدہ ہوتی ہے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے کمرے میں ہم اکیلے ہیں باقی سارے گھر کے سارے لوگ سو رہے ہیں اب اس کے بعد ہم ہیں اور رات ہے پھر کہاں ہمیں داخل ہونا ہے اور کیا کرنا ہے یہ ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری خوشی کیا ہے اور ہمارے رب کی خوشی کیا ہے ہم خود فیصلہ وہاں پر کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے تو سبر میں کمزوری اگر انسان کے اندر ہے تو یہ ساری باتیں اس کی زندگی کے اندر آنے لگتی ہیں جس درجے کی کمزوری سبر میں رہے گی اسی درجے کے یہ تینوں ہی آثار اس کی زندگی میں آئیں گے تینوں آثار آخر پھر بھی تو ہم مسلم ہیں پھر بھی ہم نماز اور روزہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے مسئیبتوں کے سلسلے صرف میری ہی زندگی میں کیوں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہیں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہیں ہمارے ہی کسی قریبی کا انتقال ہوا ہمارے ہی کاروبار میں نہ معلوم کیا کیا مسائل کھڑے ہو گئے ہمارے گھر کے افراد کے درمیان کچھ مسائل پیش آ گئے بیٹا یا بھائی یا گھر کا کوئی اور فرد ناکارہ سا رہتا ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی یہ ساری ہی چیزیں ہمارے ہی لئے کیوں یہ سب چیزیں میری ہی زندگی میں کیوں ایسی باتیں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں اور کسی نہ کسی جگہ کو کسی نہ کسی جگہ میں پہنچ کر اپنی جگہ ہو بنا سکتی ہیں ہمارے اندر یہ ہمارے سبر کی کمزوری کے اثرات میں سے ایک اثر ہے سبر کی اگر کمزوری نہ ہو تو ہم اپنی جسم کے اندر اپنی عقل کے اندر اپنی سوج ووج اور فکر کے اندر ہر جگہ ہم بریک لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہر جگہ بریک لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں چاہے وہاں اس کو روک سکتے ہیں منع کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے ہم اس کی زندگی میں پاوندی لگا سکتے ہیں اور بغیر کسی نفرت کے بغیر کسی بوج کے احساس کے ہم اسے قبول کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے چاروں ناچار کسی چیز کو قبول کرنا اور ایک ہے کہ اسے بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی پسند دیدہ نگاہ سے اسے لے لینا تو یہ کیفیت اگر ہمارے اندر آئے گی تو یہ سبر کی وجہ سے ہوگی یہ سبر کی وجہ سے ہوگی یعنی نفس کا میلان ادھر ہے اور رب کا حکم ادھر ہے سبر اگر ہمارے اندر موجود ہے تو نفس کے اندر وہ حرکت جو ادھر جانے کی طرف کے لیے پیدا ہو رہی ہے ہم بریک لگا کر اسے روک دیتے ہیں اور اس کو فوری طور پر دوسری طرف ہم موڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری مکمل اختیار اور مکمل کنٹرول اس کے عقل کو حاصل ہے اس کے عقل کو حاصل ہے لیکن اگر ایسا کرنے موڑ کامیاب نہیں ہے تو آگے آگے اس کی چاہت بھاگے گی اور عقل پیچھے پیچھے اس کے دوڑ لگائے گی عقل کا کوئی رول نہیں ہوگا اس کی زندگی کے اندر سارا کردار ہوائے نفس کا ہوگا خواہشات نفس کا ہوگا یہ ہے بے سبری اس کو کیا کہا جاتا ہے بے سبری یعنی لگام ہم نے ہوائے نفس کے آگے نہیں لگایا ہوائے نفس نفس کی چاہت ہیں نفس کی ہم نے نفس کے آگے کوئی روک نہیں لگائی کوئی باندھ نہیں بادھا بلکہ کھلا میدان اس کے لئے چھوڑ دیا کیا چاہیے تم کو کھانے کی چیزوں میں سے پینے کی چیزوں میں سے آرام کی چیزوں میں سے دنیا گزارنے کے اصول میں سے کرسی اور منصب میں سے شہرت اور ناموری میں سے مال اور دولت میں سے کیا چاہیے تم کو تو جو امنگیں جو چاہتیں جو ارمان جو خواہشیں اس کے اندر پنپتی ہیں کھٹکتی ہیں پیدا ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بڑھتے ہیں حلال ہے حرام ہے جائز ہے نجائز ہے پسند ہے رب کی نا پسند ہے یہ سب بعد میں سوچیں گے بعد میں دیکھیں گے اگر یہ قیفیت آتی ہے تو یہ بے صبری ہے یہ صبر کی کمزوری ہے یہ صبر کی صبر مانے روک لگا دیا تو ہم نے کوئی روک لگایا ہی نہیں کوئی بند ہم نے باندھا ہی نہیں اس کو تو کھلا ہم نے چھوڑ دیا تو جو چیز نفس امارہ کی طرف سے یا شیعتین کی طرف سے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کر لیتا ہے اس کو رد نہیں کرتا لیکن اگر اسے روک لگائی جاتی بند باندھا جاتا صبر کی قوت وہاں اپنا کام کرتی تو عقل کے حوالے اس معاملے کو کیا جاتا اچھا آپ کی یہ چاہت ہے اس کو مین آفیس میں بھیج دیں تاکہ وہاں اس کے تعلق سے پرمیشن حاصل کیا جائے تو مین آفیس کیا ہے اس کا عقل اب عقل جزمنٹ دے گا فیصلہ دے گا کہ آپ نے جس چیز کی تمنا کی ہے تمنا یہ نہیں پوری کی جا سکتے یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے ہمارے اصول کیا ہیں ہمارے اصول وہ ہیں جو ہمارے رب کی پسند ہے وہ اس کی آپ کو پرمیشن دے سکتے اور جو ہمارے رب کی نا پسند ہے اس کا لگا دیا اور چونکہ اس کا برے کام کر رہا ہے اس لئے نفس کو مجبورا دب کر کچل کر اس کے اندر رہنا ہے تو جو شخص لڑ لڑ کر اپنے نفس کو کچل میں کامیاب ہو گیا تو صبر کا پاور اس کا بڑھ جاتا ہے اور پورے طور پر وہ اپنا کام کرتا ہے اور ہر بڑے فیصلے کو وہ فورا ہی بڑے آفیس میں بھیج دیتا ہے وہاں سے پرمیشن آنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا ہے عقل کی طرف وہ جزمنٹ لیتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسی لئے جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک انسان ہر چیز کا جواب نہیں دیتا ہر چیز کا جواب نہیں دیتا سنتا تو سب ہے پر کچھ کا جواب دیتا کچھ کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ طولتا ہے اور پرمیشن مانگتا ہے اس کا کیا جواب دوں تو ادھر سے خاموش نہیں رب کریم نے کہا یہ جاہل لوگوں کے مو نہیں لگنا ہے خاموش ہو جاؤ تو اس کا جواب نہیں دیتا ہو چپ رہتا آرے تیری بھی عزت ہی ہو رہی ہے اور تمہارے اوپر حملے ہیں اور تم ہو کے اکدم خاموش اس طور پر وہ عقل کو للکارتا ہے لیکن عقل بڑی سوجبوش کے بعد اسے جواب دیتا ہے نو پرمیشن یہاں ہمارے رب نے موفیرنے کا حکم دیا ہے کوئی پرمیشن آپ کو نہیں مل سکتا خاموش رہو تو مجبور خاموش رہتا کیونکہ عقل کے پرمیشن کے بغیر خواہشات کے طرف وہ بڑھ ہی نہیں سکتا اس کے اندر پاور ہے سبر کا سبر کا پاور ہے روکے ہوئی اپنے نفس کو موٹا نہیں کیا بڑھا بڑھا کر کے کھلا پھلا کر کے بلکہ اس کو کچل کچل کر کے کمزور کر دیا اپنے آپ کو اپنے نفس مطمئنہ کو اس نے طاقت ور بنا دیا ہے تو یہ جو پاور اسے حاصل ہے اس پاور سے وہ نفس امارہ کے فرفراہت میں نہیں آتا تو اس طور پر وہ انسان کامیابی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور دنیا کے اندر اس کے عمل میں حسن پیدا عمل آتا ہے اور امامت کے درجے پر وہ انسان اسی یقین اور اسی صبر کے بنیاد پر وہ پہنچ جاتا ہے چاہے دنیوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو دنیوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو اگر یہ دونوں باتیں اس کے زندگی کے اندر ہیں تو وہ بہت ہی ترقی آلہ ترین منزل پر پہنچے گا جل بازی کو ترق کر کے کسی بھی موضوع کے ما لہو ما علیہ کیا اس کے نگیٹیو پہلو ہیں کیا اس کے پوزیٹیو پہلو ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں ہوم وارک کرنا یعنی اتمنان سے غور فکر کر لے اس موضوع سے متعلق پھر کل ڈیسیزن لے لیں کچھ دیر کے بعد ڈیسیزن لے لیں لیکن ہمارے اندر جل بازی کا جو پہلو ہے قلت صبر یا صبر کے اندر زعف کا جو پہلو ہے جب دو لوگوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ٹھن جائے اور گرما گرمی پیدا ہو جائے گرما گرمی جب پیدا ہو جائے تو ابھی کا ابھی ڈیسیزن لینا ہے ابھی کا ابھی ڈیسیزن لینا ہے ابھی کا ابھی فیصلہ لینا ہے انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے ابھی ابھی تو اس کو کہتے ہیں جذبات غالب آگئے جذبات اور عقل کو پیشے چھوڑ دیا عقل کو کمزور کر دیا لیکن اگر اس وقت انسان اپنے صبر کے پہلوں کو آگے بڑھاتا ہے کہ چلو تمہارا وقت آگیا تمہارے پاور کی ضرورت ہے اس وقت صبر یا آگے آؤ آگے آؤ اگر وہ اس کو پکارتا ہے اور صبر آگے بڑھ کر مرچے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائے جو بھی دیفنس ہے وہ کر لے گا صبر کی قوت ہر طرح کے دیفنس کے لئے وہ تیار رہتا ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر اس کو آگے بڑھا دیں ایسا کرنے میں اگر کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایک منٹ سے پانچ منٹ کے اندر اگر صبر کو آپ نے مرچے پہ کھڑا کر دیا ہے تو آپ یقین رکھئے کہ آپ کی طرف سے جو بھی فیصلے آئیں گے وہ بہت پرفیکٹ فیصلے آئیں گے بس اتنے منٹوں تک کے لئے آپ جذبات کو پیچھے کھینچ لیں اور اپنے لشکر صبر کو کہاں بڑھائیں اس کو مرچے پہلا کر کھڑا کر دیں وہ سارے مسئلے کو اپنے اوپر لے کر کے عقل کو خالی چھوڑ دے گا آپ اتمنان سے سوچ کہ ہم کو بتائیے کر نا کیا ہے وہ پیچھے سے سوچ کر کے اور خاموشی سے اس کو بتا دیتا ہے بھئی اب آپ کو ایسا کرنا ہے وہ ڈیسیزن کچھ دیر کے بعد وہ انسان لے لیتا ہے اس وقت اس کی گرمی مدھم پڑ جاتی ہے اور سر پھراپن کمزور پڑ جاتا ہے تو ایسے میں انسان کو کامیابی ملنا یہ زیادہ ممکن ہوتا ہے بنسبت نا کامی اس لئے نبی کریم صلی اللہ اس طرح کے موقعوں پر بہت ساری ہدایات دی ہیں کس لئے ہدایات دی ہیں تاکہ قوت صبر کو آپ باقی رکھ سکیں قوت صبر کو آپ برقرار رکھ سکیں کیا ہدایات دی ہیں گرمی کو ٹھنڈی میں بدلنے کیلئے اعوذ باللہ امن پیچھے سے گرمی دیتا رہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی پینے کا عمل نہانے کا عمل یا پانی سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں یہ کس لئے ہیں اسی گرمی کو چینج کرنے کیلئے نورمل حالت میں لانے کیلئے تب تو آپ کا عقل صحیح کام کر سکے گا اگر اس کو نورمل حالت میں نہیں لائیں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا تو اس موقع پر جو بھی ہدایات نبی کریم کی طرف سے دی گئی ہیں یہ ساری ہی ہدایات انسان کی گرمی کو نورمل کرنے کے لئے ہیں ساری چاہے وہ زبانی ہوں زبان سے بولنے والی ہوں یا عمل سے انجام دینے والی ہوں جگہ آپ چینج کر لیں ہٹ جائیں وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں یا اپنے جسم کے بعض حصوں کو کسی طور پر چینج کر لیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا اور کوئی اور حرکت اپنے اندر لا سکتے ہیں تاکہ موضوع چینج ہونے سے جسم کو نارمل حالت پہ لانا یہ آسان ہوتا ہے تو فوری تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے صبر کی قوت گرنے نہ پائے کمزوری میں نہ بدلنے پائے تو اس کو نبی اکریم صلی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو اپنانا چاہیے اور میں مختصر میں اس طرح کے موقعوں پر میں مختصر میں کچھ ایسی بھی باتیں کہتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ جو بھی مسئلے دو لوگوں یا چند لوگوں کے بیچ میں پیش آتے ہیں تو یہ مسئلے جو پیش آتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مریض ہوتا اور دوسرا سہت مند ہوتا ان میں سے کوئی نہ کوئی مریض ہوتا اور دوسرا سہت مند ہوتا تو کون یہ چاہتا ہے کہ وہ سہت مند رہے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ سہت مند رہے سہت مند یعنی وہ سہت کے ساتھ ہے وہ مریض نہیں ہیں کون یہ چاہتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مریض نہ ہو تو یہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ایک سہت مند شخص کی علامت اور پہچان ہے کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا جو مریض رہتا ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے وہ ہی نمالوم کیسی بات اپنی زبان سے نکلتا ہے اور اپنے ہاتھ پیر کو مختلف شکلوں ملاتا ہے وہ جو نارمل حالت میں نہ ہو وہ ایسا کرتا ہے تو اس مریض کی عیادت کرنے کے لئے اگر ہسپیٹل کے اندر کوئی ہے گھر کا شخص ہو یا ہسپیٹل کا کوئی شخص ہو تو کیا مریض کی انہونی حرکتوں کو دیکھ کر کیوں ناراض ہوتے ہیں بھی کیا ہو گیا تم کو ہاتھ پیر ایسا ہلا رہے مریض سے ایسا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ مریض ہی تو انٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا ہے اس لئے ان کو غصہ نہیں آتا اس لئے ان کو غصہ نہیں آتا وہ نارمل لہتے اور جب نارمل لہتے ہیں تو ان کے اندر کا پورا پاور سیف رہتا ہے جب وہ نارمل لہتے ہیں تو ان کے اپنے اندر کا مکمل پاور مکمل طاقت وہ سب سیف رہتی ہے کوئی انرجی کا کوئی حصہ زائے نہیں ہوتا تو وہ مریض کا ساتھ پورے پورے طور پر دے دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ مریض صحت مند ہو جاتا ہے وہ تھکتے ہی نہیں کیونکہ انرجی ہے ان کے پاس لیکن مریض جیسی کیفیت اگر ان کے اندر آ جائے تو زیادہ دیر تک اس مریض کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود مریض ہو گئے پھر مریضوں کی کسرت ہوگی صحت مند گرتے جائیں گے سیم یہی معاملہ نفس کے مریضوں کا ہے سیم معاملہ جیسے جسم کے مریضوں کا معاملہ ہوتا ہے سیم معاملہ نفس کے مریضوں کا ہے کہ نفس میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان سے کچھ انہونی سی حرکتیں ہونے لگتی ہیں اور ان انہونی حرکتوں کو دیکھ کر ہم ناراض ہونے لگتے ہیں تو دونوں طرح سے گرمہ گرمی کا ماحول بن جاتا ہے تو اب آپ خود سوچیں کیا واقعی دونوں مریض نہیں ہیں دونوں مریض ہو چکے ہیں اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے تو اپنی صحت کی حفاظت کرے اپنے قوت کی حفاظت کرے وہ اس کا ساتھ نہ دے مرض میں اس کی صحت بگڑ جائے گی اس لئے اپنے آپ کو کیا کر لے روک لے اس ہی کو صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے یہ پاور وہاں پہ کام آ جاتا ہے اپنے آپ کو روک لے کیونکی روکنی کی صلاحیت اس کے اندر ہے صحت مند ہی روک سکتا اپنے آپ کو روکنی کی صلاحیت صحت مند ہی کے اندر ہو سکتی مریض کے اندر نہیں ہو سکتی تو مریض کو سہارا آپ دیں نہ یہ کی مریض سے الجھیں کیونکہ الجھیں گے تو اس کی بیماری اور بڑھے گی اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا تو اس کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم بھی مزید بیماریوں کی طرف جائیں گے کیسے کیونکہ ہماری قوتیں گر رہی ہیں جیسے جیسے آپ الجھنا الجھنے کی قیفیت اپنے اندر لاتے جائیں گے الجھنے کی قیفیت تو آپ یہ یقین یہ جو سفیت خون ہے ہمارے جسم میں جو ہمارے قوت منات کو باقی رکھے ہوئے ہے یہ گرتا جائے گا جیسے جیسے ہم ملستے جائیں گے اور جب گرنا شروع ہوتا تو بہت تیزی سے مورال گرتا ہے تو ہم اور وہ دونوں ایک ہی ویٹ پہ آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہے تو اولجیں نہیں تو ہماری قوت باقی رہے گی اور پھر ہم قوت صبر کے ساتھ اس بیمار کا سہارہ بن کر کے اس کے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے اس لئے اللہ رب العالمی نے کیا کہ اس کی طرح سے برائیاں آ رہی ہیں تو رب کریم نے کہا کہ اگر تم ان برائیوں کو نہ دیکھ کر کہ تمہارے اندر کیا کچھ خوبیاں ہیں ان کو دیکھو بدلے میں تم کیا دو برائی دو نہیں پھر تمہارے اور اس میں فرق کیا رہا وہ مریض تم بھی مریض بدلے میں تم اچھی چیز دو بلکہ اللہ نے اچھی نہیں کہا احسن کہا اچھی سے اچھی چیز دو جس کے اندر ہر اعتبار سے کامل خوبی ہو کامل اچھائی ہو وہ چیز آپ پیش کریں تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہماری اس انرجی میں اضافہ ہوگا ہماری اس قوت کے اندر اضافہ ہوگا اور یہاں سے ہماری یہ قوت بڑھے گی کمزور نہیں ہوگی اس کو کہا جاتا ہے ذہنی ورزش اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ ذہنی ورزش ہمیں ہر روز کرنا چاہیے کون سی ذہنی ورزش جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جتنے ہم سے اُلجنے والے ہیں سب بیمار ہیں اور ہم کیا ہیں صحت مند ہیں تو ان کی طرف سے جب بیمار ہیں تو اچھی چیز نہیں آسکتی اور ہم جب تندروس ہیں تو ہماری طرف سے غلط نہیں ہو سکتا ادفع باللتی یا احسن پر تب جا کر ہم عمل کر سکتے اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ کیا زندگی بھر یہی کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا اپنے قوتوں کو آپ ہمیشہ سیف کرتے رہے اپنی انرجی کو ہمیشہ آپ سیف کرتے رہے اور قوت سبر سے سامنے والے کو سہارا دیتے رہے قوت سبر سے سامنے والے کو سہارا بھی دیتے رہے یہاں تک کی وہ سنبھل گیا اور وہ بھی راہ راست پر آ گیا تو ہم میں کہ ہر شخص اس قوت کے حوالے سے جو کہ قوت سبر ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اگر وہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے پیشے کی طرف نہ ہٹے تو یہ تب ہوسکتا جب خواہش آتے نفس کے آگے ہم کئی ایک بند باندھ لیں کئی ایک روک لگا کر رکھیں اور بریک اپنے ہاتھ میں رکھیں کسی اور کی ہاتھ میں نہ دے دیں اور جہاں چاہیں وہاں ہم اس کو روک سکیں ایسا پاور ہم اپنے اندر ہر روز بنانے اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اس کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچاتے رہیں تو اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوگا اور قوت سبر بڑھتا جائے گا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے اسے موقع پر کہ کب تک سبر کریں کب تک کب تک سبر کریں ایک خاتون کے پاس نبی کریم صلی اللہ سلم کا گزر ہوا ایک خاتون کے پاس نبی صلی اللہ سلم کا گزر ہوا جو کی رو رہی تھی اس کے کسی قریبی شخص کا انتقال ہو گیا تھا غالباً وہ اس کا بیٹا تھا ازار و قطار وہ اس پر غم افسوس حسرت ندامت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے موقع پر سامنے آتی ہیں تو وہ عورت اسی میں مبتلا تھی نبی کریم صلی اللہ نے کیا کہا اتق اللہ و سبری کیا کہا نبی صلی اللہ نے اللہ سے ڈیرو اور صبر کرو اللہ سے ڈیرو اور صبر کرو تو سورت نے کیا جواب دیا الیک آن آپ اپنا راستہ لو الیک آن آپ کو ہم سے کیا مطلب ان لام ت سب ب مصاب ب مصیبتی میری جیسی مصیبت آپ کو نہیں آئی کیا آپ کو پتا چلے مجھے کیا درد ہو رہا ہے یہی دراصل ہر شخص کا عذر ہوتا ہے صبر نہ کرنے والوں کا عذر یہی ہے جو بھی صبر کرنے والے نہیں ہیں ہر ایک کے سامنے یہی ہے آپ کو نہیں معلوم اور اس طور پر وہ بسبری کے لئے سارے دلائل بسبری کے سارے دلائل پیش کر دیتا ہے موسیقی موسیقی